اب میں آپ کے اور شہر پاکستان کے درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا اب میں بلا تخیر شہر پاکستان حضرت مولانا مندور آمد صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مفصل خطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ نحمد وہو نسلی علی رسولِ القریب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات اللہ کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات اللہ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین محترم پوڑے دو دے قریب دیٹھ تو سوئی اگے چلی گئی ہے میں دیکھ رہا توہڑا جذبہ اور توہڑا ولولا اور توہڑی محبت اور توہڑا پیار الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں اس موقع تھے جیڑی بات دعا دے حوالے نہ کرنا چاہنا حافظ پروفیسر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسجد دے اندر قرآن سنا گئے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس مسجد دے اندر اللہ دے دین دا کم کر گئے اور اس مسجد دے اندر حق بیان کر گئے اور اس مسجد دی عبادی واسطے دعا کر گئے آج مسجد آبادے سارے ملکے دعا کرو اللہ پاک پروفیسر آفظ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہنہ کروٹ کروٹ اللہ سونا جنت عطا فرمائے حقیقت بات ہے آج دعاں ہو رہی انہوں نہ واسطے اور بہت بڑی خوش قسمتی دی بات بہت بڑی خوش قسمتی دی بات ہے جیڑا بندہ دنیا تو چلا جائے بات دے اندر وہ دے واسطے دعاں ہون انہوں اچھے الفاظ نہ یاد کیتا جائے وہ دے بارے اچھے کلمات ادا کیتے جان اور وہ دے واسطے مومن لوگ مومن انسان مالک دے کے ارزا کرن اور مالک دے کے درخواستہ کرن اور مالک دے کے دعاں کرن وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اور بڑا ہی بلند بغت انسان ہے اور بڑا ہی پاگا والا اور مقدرہ والا وہ بندہ ہے جیدے واسطے پچھلی رات نو بغشش دیاں دعاں ہون کسی نے کیا ہے کہ بندیاں دنیا اتے راکھ بندیا اے ہو جیا بین کھلون زندہ ہوئے تے خوش ہون سارے مر جائیں تے رہون کہ بندہ زندہ ہوئے سارے ویخ کے رازی ہون کاری صاحب آگئے نے حافظ صاحب آگئے نے مبلغ اسلام آگیا ہے حافظ القرآن آگیا ہے حافظ الحدیث آگیا ہے اور خطیب اسلام آگیا ہے اور مجاہد ملت آگیا ہے اور بہت بڑا بہادر آگیا ہے اور بہت بڑا صابر آگیا ہے اللہ دا پیارہ آگیا ہے نبی علیہ السلام دا مدہ آگیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا محب آگیا ہے لوگ ویخ کی خوش ہون اور جدو بندہ فوت ہو جائے تے لوگ آنسو بہا کے قین مدینے والے سونے دا غلام جہان تو رخصت ہو گیا ہے میرے دوستو میں تقریب نہیں کرنی صرف تو اڑے واسطے دعا کرنی ہے دعا اور دعا دا وقت بھی دعا دا ہے اور ٹیم بھی دعا دا ہے اور سمہ بڑے ہیں بڑا رابدے کارے بیٹھے ہو اور میں نے کہا جی نا خوش ہویاں چوہری عبدالویی صاحب نظم بھی پڑیئے حمد باری تعالیٰ بھی پڑیئے حافظ پروفیسر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ دے بارے اشعار بھی پڑھائے نے کیا محبت ہے کیا بات ہے اصل بات ہے کہ چوہری عبدالویید شائر نہیں آج نے الفاظ اللہ کریم نے بڑھوائے نے او دے کھولوں اے پروفیسر حافظ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ دی کرامت ہے اے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دی کرامت ہے اور میں پرسوں پوئے آسل دے اندر ساں اور اتھے ایک بچہ میں انہوں ملیا کہاں لگا مولانا صاحب میں آفظ محمد اقبال صاحب پروفیسر صاحب رحمت اللہ علیہ دا رشتے دار ہیں اوہ تو اڑا بڑا ہی تذکرہ فرمایا کر دے سان تو اڑیاں پڑیئے کہ اللہ صاحب انہوں سنایا کر دے سان اور تو اڑے واسطے بڑیاں دعاواں فرما دے اندے سان تے مولانا صاحب انہ واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت اتا فرمایے تے نالو دے الفاظ کینے اس بچے دے مولانا صاحب انہ دا جنازہ ویک کے نا تے سانو رشک آندہ ہے کہ اللہ سونے جد واسطے دنیا تو جائیے تے ساڑا بھی اے ہو جیا جنازہ ہوئے میرے دوستو اصل چیزہ ہے جے اے جے اصل چیزہ کامیابی والیاں اور اے جے اصل چیزہ کامرانی والیاں میں تو آنوں خاص کر مسجد محمدی اہل حدیث چھتی گلی لاہور والیاں ایک گزارش کرن لگا بدامی باغ والیاں ایک ارز کرن لگا کوئی بندہ کسے نو ائرپورٹ تو الودا کرن واسطے جاندہ ہے اے جی آجنو جا رہے نے کوئی رمزان دے اندر الودا کرن جاندہ ہے جی اے عمرہ کرن واسطے جاندہ ہے اور کوئی بندہ کسے نو الودا کرن واسطے جاندہ ہے اے جی تبلیغ واسطے جاندہ ہے اور کوئی بندہ کسے نو الویداء کرنواستے جاندہ ہے اے جی جہاد فی سبیل اللہ کرنواستے جاندہ ہے میں صدقے جاؤں کہ آفد صاحب اقبال صاحب پروفیسر صاحب رحمت اللہ علیہنہ پورا صلح قصوروی اور لاہور اور مختلف شہران دے وچوں الویداء کرنواستے ہزارہ دی تعداد لوگ جنازے دے اندر سن جدو آفد صاحب رحمان کول جاندہ ہے جو آفد صاحب رحمان کول جاندہ ہے اے ہے اصل کامیابی اے ہے اصل کامرانی اے بہت اعزاز دی بات ہے بہت اعزاز دی بات اور آج دی انکساری ہونا چینی سی اس قدر آجد اور انکسار سن میں آج تک ہونا دے کول جدو بھی بیٹھا کسی دا نقص نہیں کر دیا خوبی بیان کیتی ہے اور مولانا صاحب اے خوبی ہے اور اس مولانا صاحب اے بڑی خوبی ہے اور اس خطیبے چھے اے بڑی خوبی ہے کاری صاحبے چھے اے بڑی خوبی ہے اور سنات خواہ چھے اے بڑی خوبی ہے اور جناب جناب مبلغ اے بڑی خوبی ہے میں صدقے جاوان جنہ دا دیل حسد بغد فخر تکبرت لالہی تو پاک ہوئے نا عرش والا انہ دی زبان بڑی صاف ستری بنا دیندہ میں توانوں حافظ صاحب دی ایک گال سناوا حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ دی گال حافظ صاحب صدارتی خطبہ دے کے جا رہے سن اور انہ نے کہا میں پڑھانا ہے صبح میں اجازت دے دیوں میں دو چار کلمے کہہ کے جانا چاہنا حافظ صاحب جا رہے سن تو دو بندے پتہ کی کہہ رہے نے حافظ صاحب تو بعد ایک مولانا صاحب دا بیان سی تو انہ دونے چوئے کہنے لگا آ یار چلیے انہوں کی ہوندہ ہے آ یار چلیے انہوں کی ہوندہ ہے چل کے ارام کریے حافظ صاحب نے سون لیا اور حافظ صاحب غصہ نہیں کی تھا تو حافظ صاحب پیار معبدنال فرماندے نے آ کی دے بارے گال پہ کردے ہو انہ آگے دی آیا ہے مولانا صاحب دے بارے کہہ رہے ہیں کہ آ چلیے انہوں کی ہوندہ ہے انہوں حافظ صاحب دے لفظ سنیا جے پھر بھی غصہ نہیں کی تھا اور پھر بھی الفاظ کوڑے نہیں بولے اور لان تان نہیں کی تھی اور نفرت بھی نہیں کی تھی الفاظ کی نے اے جڑے مولانا صاحب بیان فرمان لگے نے انہ دے بارے منو انہی گال دسو کہ انہوں صورت الاخلاص قولو ہو واللہ اندی ہے اے جلدی دے نال کہیں دا ہے ایک بھی چوکے دے اے تو جی سارے انہوں اندی حافظ صاحب فرماندے نے نبی علیہ السلام دی ذاتِ گرامی دا ایک صحابی سی رسی اللہ تعالی عنہ انہوں صورت الاخلاص انہوں بڑا پیار سی اے بہت زیادہ پڑھ دے اندیسان تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں کل ہو واللہ صورت الاخلاص نال پیارے کیونکہ اے دے اللہ دی صفت ہے انہوں صورت الاخلاص نال پیارے تے اللہ دی ذات پاک نو اے دے انہوں پیارے جنارہ افساد فرما دے رہے انہ دا خطاب سن کے جایا جے انہ دا عقیدہ بھی کل ہو واللہ دے مطابقے تے انہوں کل ہو واللہ نال پیار بھی بڑا ہے تے آئی تو بعد انہ دے بارے اجدی گالوی نہ کرے آجے اس واسطے انہ دا بیان سن کے جاؤ انہوں صورت الاخلاص ہم دی کیا عظیم لوگ سنو اور کتنے اللہ دے پیارے بندے سن کتنے اللہ دے دوست سن ایک دفعہ افساد جا رہے نے اور افساد گلی جو گزر رہے نے بندہ ایک گانے لائے نے انہیں اپنی دکان تے ٹیپ لائی ہے ٹیپا ہوں دیا سنو ریکارڈنگ انہیں لائی سی اور وہ گانے سن رہا تھا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ گلی جو لے داخل ہوئے انہیں احتراما حافظ صاحب انہوں بے کے ٹیپ بند کر دی تھی گانے بند کر دی حافظ صاحب جو واہ واہ آگے چلے گا نا انہیں پھر چلا دی تھی حافظ صاحب واپس آگئے حافظ صاحب آگے کہ انہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا تو وہ حافظ صاحب فرمان دے رہے تسا میری وجہ تو ٹیپ بند کی تھی تو میں آگے ٹوڑ گیا پھر تسا چلا دی تھی پتر میں سواستے واپس مڑیا کہ عبد المنان تو نہ ڈر عبد المنان کچھ نہیں کر سکتا عبد المنان بلکل کچھ نہیں کر سکتا پتر اس مننان تے رحمان تو ڈر جا جیڑا سب کچھ کر سکتا اس بچے نے صرف ریکارڈنگ ہی بند نہیں کی تھی اور گانے ہی صرف بند نہیں کی تھی بلکہ کہنے لگا حافظ صاحب آئی تو بعد گانے نہیں چلنگے اے تھے قرآن پاک دی کیسر لاما گا حافظ صاحب میں تو آڑے کلوں بھی معافی مانگنا میں اللہ کلوں بھی معافی مانگنا اس طرح دے اوہ دوست سان اللہ دے اور اتنے رب دے اوہ پیارے بندے سان میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دے تذکرہ علماء اکرام کرنے سان میں تو تو انہیں ایک نبی علیہ السلام دی محبت دے بارے ایک بات سنانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیار دے اندر ایک عورت دا خامد شہید ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا تیان دنال سننا پائی شہید ہو گیا لاہور والے ہو بدامی باغ والے ہو چھتی گلی والے ہو محمدی مسجد دے اندر بین والے محمد عربی دے پروانے ہو سلاللہ ہو علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاوان تسی گھوڑ تے کرو ذرا اس بات تے پہنانو اپنے پرامان دے نال کنہ پیار ہندائے مامانو اپنے پتران دے نال کتنا پیار ہندائے اور بیویاں نو اپنے خامدہ دے نال کنہ پیار ہندائے دوستو گھوڑ کرنا ذرا اس عورت دا خامد شہید ہو گیا اور بیٹا شہید ہو گیا پائی شہید ہو گیا مگر بار بار پوچھ دیئے اے دسو پاک پیغمبر علیہ السلام دا کی آلے سیدو لمبی آم علیہ السلام دا کی آلے امام کائنات علیہ السلام دا کی آلے دسیا گیا آپ بلکل ٹھیک ٹھاک نے آپ بلکل بسلامت نے آپ بلکل بخریت نے پاک پیغمبر علیہ السلام بلکل صحیح نے کہہ لگی منو وخادیوں منو سیارت کروا دیئا منو سونے نبی دا چہرہ پر انوار دکھا دیئا سبحان ذرا پیار نلکوہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دیزاد پاک نووے کھیا سیدو لمبی آن سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نووے کھیا پاک پیغمبر علیہ السلام نووے کھیا ایسا پیارہ چہرہ وے کھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَا لَآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا سَوْفَ يَوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا ایسا پیارہ مکھڑا سوڑا وے کھیا کہ جس مکھڑے نو حضرتِ حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ نے وے کھیا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دے کھوڑ جدو گئیا حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ نے وے کھیا نو جدو نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک سوڑے دا مکھڑا تکیا انہوں دی پات دا ترجمہ پتا کیوں فرمانی آرے ایس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ ایدر والے بھی بولو ایدر والے بھی بولو سامنے والے بھی بولو اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ انہوں تکڑے دی چانوے چتاب کوئی نہ انج جاپ دائے خیر الانام سوڑے آ کرا تیرے اتو جند قربان سوڑے آ آنکھو سارے پیار نر صل اللہ علیہ وآلہ 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 انہوں دی محبت دا ترجمہ انہوں دے پیار دا ترجمہ انہوں دے جذبات دا ترجمہ انہوں دے خیالات 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 چاہنا سیاہنل سن لو اے نہ کچھ دل دے اندر بات لے آئے اے جناب اے سارا مجمع جیڑا ہے اے مولانا محمد عبداللہ نصار واسطے آیا ہے اے جناب مولانا محمد عبداللہ نصار انہاں واسطے نہیں آیا منو کعبہ دے رب دی قسم ہے اے تے سارے نبیان دے سردار دا شان سن واسطے آیا ہے تو اڈی آواز نہیں آیا رہی صل اللہ روایت کریندہ ہے جابر سوہارا گلتے تاہیں کہ پونے دو وجہ سبانہ لاکھ روایت کریندہ ہے جابر سوہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی کوئی سی تارا میں دو نانوے کھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چانمد حمد سے آیا میرے مدنی دا مکڑا سونا نظر آیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے مجمع منو اللہ دی عظمت دی قسمیں اے نا سوچے آجے کہ منظور واسطے آئے انہیں نہیں 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 اے تے سونے حضور علیہ السلام دا شان سونن واسطے آئے کوئی مولوی دل وی بات نہ لے آئے اے جھراو حلامہ تارک محمود اے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دی شان نبی علیہ السلام دا نام پاک پیغمبر علیہ السلام دی جوانی پاک پیغمبر علیہ السلام دا بڑا پا پاک پیغمبر علیہ السلام دا بجپن پاک پیغمبر علیہ السلام دی خطابت پاک پیغمبر علیہ السلام دی امامت پاک پیغمبر علیہ السلام دی شرافت پاک پیغمبر علیہ السلام دی غیرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی جرت یہ تے مدینے والے سونے دا نام سنن آئے نے سونے دا مقام سنن آئے نے پیار نل کہہ دیو ہمارا صل اللہ پھر بولو ایک شیر اللہ نے میرے کو بنوایا سی وہ میں تو انہوں سنا دینا موقع بڑھا ہے اوہ جیڑا یارنو میرے پائیرے آج بدر ساو گل سنوالی جے جیڑا یارنو ستا دےو رکیب کا دائے جیڑا مردنا دسے و طبیب کا دائے دیلا و چہ جو نا وسے و حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نا و اکے و خطیب کا دائے پاک پیغمبر جناب محمد آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان سنوازتی آئے کوئی اے نعیم و رحمان صاحب واسطے آئے نہیں اے نبی سلطان علیہ السلام دا شان سنوازتی آئے نہیں اے عمران واسطے نہیں آئے کہ مولانا عمران واسطے آئے نہیں نا 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 نبی علیہ السلام دا شان سنوازتی آئے نہیں سنو ذرا میں صدق جاوہ کوئی اے نا سمجھے اے عدیل واسطے آئے نہیں میں صدق جاوہ اے تے رب دے خلیل دا شان سنوازتی آئے نہیں تو اڈی آواز نہیں آئے پھر کہو سبحان اچھی بولو اور گالے کا ہور بھی تو انو سنانا چاہنا اے حبیب و رحمان واسطے نہیں آئے اے تے صدق جاوہ اے تے نبی سلطان علیہ السلام دا شان سنوازتی آئے نہیں لوگوں سنو اے تے رب دے حبیب دا شان سنانا ائے نہیں اے تے نبیان دے خطیب دا شان سنانا ائے نہیں پڑھ لو ملکے سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارض کر دیئے میں نو مصطفیٰ علیہ السلام بخواد دیو آئے آئے چاہدری عبدالوحی صاحب میرے پاہی جان سنے آئے دے وہ عورت کہا لگی میں نو پاک پیغمبر علیہ السلام بخواد دیو سیدو الانبیاء علیہ السلام بخواد دیو امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک بخواد دیو جس وقت نبی علیہ السلام نو ویکھے آ پاک پیغمبر علیہ السلام نو تکھے آ ہڑو دے الفاظ سنے آئے دے کل مصیبت بادا کا جلل اکوالی پھیر آکھو کاری عبدالمتیل اسکر صاحب ساڑے بدھرگ آئے نے قابل عزت قابل احترام آئے نے حضرت کاری صاحب دا بیان کرنا حضرت کاری صاحب دا خطاب کرنا حضرت کاری صاحب دا ماشاءاللہ خطبہ دینا حضرت کاری صاحب دا قرآن سنانا نبی علیہ السلام دا شان سنانا کیا بے مثال انداز ہے سننا ذرا اسو اللہ والی پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ دے الفاظ کل مصیبت ان بادا کا جلل سونے ہو جدو توانو زندہ سلامت وے لے منو سارے دکھی پھول گئے آنکھو مل کے دیکھو تسری اوڈا پیار تے بیکھو اوڈا پیار بیکھو جیڑے الفاظ کہہ رہے ہیں نبیل اسلام دی ذات پاک دے بارے کہہ رہے ہیں وہ جمیل ہے نا شدرے بیگم کوٹ بڑا اوڈا بھی پتا نہیں لگ دا لیکن انہا پتا لگ جاندہ ہے وہ سارے دیٹو دیٹو ٹاؤن آیا چھے آیا چھے آیا یہ انہیں نبیل اسلام دی عظمت سن کے تے نعرہ پہ مارد ہے یہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا نعرہ مارے ہے میں صدقے جا وہاں ایسے پیارے سونے مصطفیٰ ذرا گونج پا دیو سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش ہو گیا چودری صاحب عظمت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاوہ میرے ایک یاردہ آڈرے بڑا سختی ناڑا آڈرے ضرور سنانے نبیل اسلام نے فرمان پاک سننا نبیل اسلام نے فرمایا انال ماہی میں ماہیاں میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا ماہی مدینے والا دو واج چلے جے بولو سوئی سی دیو چلی جے بولو کجا لنترانی کجا شانِ اسرا کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستا میں سہرا میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے ماہی مدینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیدہ نام لے آسینے ٹھانڈ پہ جائے تے اٹھا دے اٹھے جمیں کھانڈ پہ جائے مزمل مدصر بشیر و نظیر اسیاں مریدو دے سونہ ساڑھا پیرے ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا اکھیاں دی تھنڈ نالے چین ساڑھی جان دا ماہی مدینے والا سارے بولو صلی اللہ پھر آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڑی جورتنوں سلام کرنا تواڑی جورتنوں سلام کرنا ان میں دعا کروان لگا اے نام سون لو ذرا نہائیت ہی محترم المقام پروفیسر حافظ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ چوہدری عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ ملک عبار عوان صاحب رحمت اللہ علیہ پہی بلال صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ ماشر عبد الرحمن صابر صاحب رحمت اللہ اللہ نہ سارے انجنت اتاب فرما دے اللہ نہ دیا کبرہ روشن کر دے اللہ نہ دے درجات بلند کر دے سارے آمین کہو حاجی آمر صاحب دی والدہ لئی صحت دی دعا اللہ حاجی آمر صاحب دی امین الشفاہ عطا فرمائے خدا جاندہ کیا ماما مڑا رشتہ بھی کیا میر بان رشتہ ہے جنت والیاں تھنڈیاں تھنڈیاں چھاواندہ دین نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ دین نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ ماں پیاری دے نین او دو تک سوندے نہیں جب تک پتر خیر نال گھر اوندے نہیں سلسلہ جاری رہندہ مفت دعا واندہ دین نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ ماں پیاری دے پیارا وجود جدوں اٹھ جاندہ اے بھیڑے دا لوکو روب سارا مک جاندہ اے کوٹھی دا لوکو روب سارا مک جاندہ اے بنگڑے دا لوکو روب سارا مک جاندہ اے حویلی دا لوکو روب سارا مک جاندہ اے خلا پرن ہندہ پھر اونات تھا ماندہ دین نہیں دے سکدہ کوئی ماں ماندہ یا اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہوں دے ماں باپ نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں دے والدین دیر تک زندہ رکھ ایک دعا ہور کرنی ہے میرے پائیو پہی اجاز دی والدہ صاحبانو اللہ جنت الفردوس اعلا مقام عطا فرمائے رضاق فاری صاحب دی امی جانو اور ابو جانو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور رضاق فاری صاحب انو اللہ پتر عطا فرمائے اور عبداللہ صاحب دی والدانو اللہ جنت الفردوس عطا کر حاجی عبدالرزاق صاحب لے حاجی دعا کرے صحت دی حاجی عبدالرزاق صاحب واللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے میرے دوستوں ٹائم بھی دو آدھا دو بجگن ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلیٰ رسول کریم وعلیٰ علیہ و صحابہ اجمعین الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہم صلی اللہ محمدن وعلیٰ محمدن کما صلیتا علیہ وعلیٰ علیہ انکا حمید مجید اللہم مبارکنا محمدن وعلیٰ علیہ محمدن کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم انکا حمید مجید رب نوپر لنا والیخواننا اللذین سبقونا بالی ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اللہم آئزنا فی الدنیا والآخرا ولا تزلنا فی الدنیا والآخرا انتا ولیونا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمین والحکنا بسالحین اللہم انا نسالک جنت الفردوس چوری محمد یوسف صاحب ساڑے بہت محترم المقام قابل عصد اور قابل احترام چوری محمد یوسف صاحب یا اللہ انا نصحت کامل آجل آتا فرما اللہ انا دا سایاتا دیر ساڑے سیناتے قائم رکھی یا اللہ جڑے لوگ تیریاں کرانو آباد کردنے اللہ انا دے کرانو آباد فرما یا اللہ شہدہ اہل حدیث دے جنت درجات بلند فرما یا اللہ شہدہ اسلام دیا قربانین واللہ نجات دازریہ بنا ربنا افر لنا والے خوان اناللزین سبکونا بلی ایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ربنا آتِنا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً وَكِنَا عَزَابَ النَّارِ ربنا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنِمْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ ساڑھے محترم برادرم عزیزم مکرم جناب چودری عبدالوحی صاحب دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ آجلہ دے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے اور دعا کرو مبلغ اسلام فاضل نوجوان جناب آفد شویب باٹ صاحب روں اللہ پتر عطا فرمائے اور عزاق فاری صاحب اللہ بیٹے عطا فرمائے یا اللہ یا اللہ جتنے بھی تیرے کاردن درسی حاضران اللہ عجراتہ سا سارے ہاتھے راضی ہو جا ربنا سلمنا الفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے بڑے ایک پیارے پائی محترم جناب چودری محمد سعید پٹی صاحب جڑا والا لے کوئی ٹیسیاں ایک گاؤں ہیں میں پیشنے دنہ جو تھے گیا اور ایک بینر میں وکھیا اُدھے تے دعایا کلمات لکھے سانو میں تو ہنو سنان لگا تُسی ایک دعا کرنی ہے پائی محمد سعید پٹی صاحب دی امی جی نو اللہ صحت قاملہ آج لاتا فرمائے ٹیسیاں دے اندر ماشاءاللہ پانچار مسجدہ نے اہلِ حدیثوں دے اندر ایک مسجد دے اندرنا بینر لگا چھوٹا جائک تے بڑے الفاظ پیارے لکھے پتا کی اللہم مغفر لنا اللہم مغفر لنا قبل الموت اللہم مغفر لنا قبل الموت یا اللہ سانو موت دین تو پہلا پہلا معافی دے دے کیسے الفاظ نہیں اللہم مغفر لنا کہ اللہم مغفر لنا قبل الموت یا اللہ سانو دنیا تو لے جان تو پہلا پہلا یا اللہ معاف فرما دے اور اس وقت لے جیڑے الفاظ ہیں نا اس وقت لے الفاظ اللہم مرحمنہ اللہم مرحمنہ اند الموت اے ساڑے اللہ اے ساڑے پیارے مالک جی ساڑے تے رحم فرمایا جے جو دو ساڑے موت جو دو ساڑی موت دا وقت آئے یا اللہ موت دا وقت جو دو نیڑے ہوئے تو اللہ جی ساڑے تے رحم فرمایا جے میں صدقے دا ہوا ساڑے بزرگ حضرت مولانا عبدالشید صاحب مجہد آبادی شیخ الحدیث حفظہ اللہ تعالی کیسے پیارے الفاظ بولے کر دینے کیسے پیارے اللہ جی یا اللہ یا اللہ تُو بڑا مہربان یا اللہ تُو بڑا عظیم و شان میرے رب سونیا میرے پیارے رب جی سانو تو اڑے کلو منگن دا والنی آن دا میرے اللہ جی تو ہنو اتا کرن داتے والن دائے اللہ جی سانو سارے ہنو معافی دے دے اور اس طرح کے الفاظ ہے جنہے دعا دے لکھے تھا نہ سننا اللہ ہمہ لا تُوزبنا باد الموت اے ساڑے پیارے رب جی سانو موت دے باد اللہ جی عذاب نہ دے آجے اللہ ہمہ لا تُوزبنا باد الموت یا اللہ سانو موتوں باد سزا نہ دے آجے اللہ جی سانو موتوں باد عذاب نہ کر آجے آکھو آمین اور اگر جنے الفاؤل ہی ہے سننا اللہ ہمہ اللہ ہمہ لا تُوزبنا یوم القیامہ میرے اللہ میرے پیارے اللہ ساڑے سونے رب جی ساڑے کولوں قیامت والے دن حساب نہ لے آجے میرے دوستوں کیسی الفاظ نہیں اللہ ہمہ اگفر لنا قبل الموت اللہ ہمہ مرحمنا اند الموت اللہ ہمہ لا تُوزبنا باد الموت اللہ ہمہ لا تُوحاسبنا یوم القیامہ اِنَّا کَالَا کُلِّ شَيْءٍ قدیر یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْس رب بِرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ یعنی سَغِيْرَا رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ یعنی سَغِيْرَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا کَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَالِيْنَا اِنَّا کَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَا صَحَابِهِ وَا اَحْلِ بَيْتِهِ وَازْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اَجْمَائِن بِرَحْمَتِكَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مشتاق صاحب دی پتی جی فوت ہو گئی ہے دعا کرو اللہ جی مشتاق صاحب دی پتی جی نو اللہ جنت الفردہ ستا فرمائے عظیم اللہ شاہ صاحب عظیم اللہ شاہ صاحب دے والدین اللہ کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے جزاکم اللہ تعالی اصحن الجی موسیقی موسیقی